بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان موونگ فارورڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا مذبان عبد الرحمن آوان ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے پشاور بی آر ٹی سسٹم میں خواتین مسافروں کی حفاظت اور ان کو بہترین سفلی سہولیات فراہم کرنے کے لیے خواتین عملے کی فراہمی کے بارے میں ناظرین اکرام 2020 میں شروع کی گئی میں بہت مقبولیت حاصل کی ہے جہاں بھرکے اور نکاب خواتین کا میاری لباس ہیں اور 2016 کے سروے میں 90 فیصد خواتین نے پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کو غیر محفوظ محسوس کرنے کی اطلاع دی تھی ناظرین اکرام ویڈ بینک کے مطابق جنسی طور پر حراسہ کرنا جیسے گھورنا سیٹی بجانا اور چھونا بسوں پر یا بس ٹپوں پر بڑے پیمانے پر ہوتا ہے جس سے بہت سی خواتین اکیلے سفر کرنے کے بارے میں محتاط ہو جاتی ہیں لیکن اس کے برعکس پشاور بی آر ٹی میں خواتین کے لیے چوتھائی نشستیں مختص کی گئی ہیں جو سی سی ٹی وی کیمروں اور خواتین گار سے لیز ہیں اور اچھی روشنی والے سٹیشنز بھی موجود ہیں جس سے خواتین مسافروں کو زیادہ آرام دے اور محفوظ سفر مہیا کیا جاتا ہے ناظرین اکرام بی آر ٹی کو چلانے والی سرکاری کمپنی ٹرانس پشاور کے ترجمان اومیر خان کے مطابق بی آر ٹی کی پنہ فیصد خواتین ملازمہ جو کہ تقریباً دو ہزار کے قریب بنتی ہیں اس بس سروس میں خدمات انجام دے رہی ہیں دو ہزار بیس میں شروع کی گئی بی آر ٹی نے شہر کی خواتین میں بے حد مقبولیت حاصل کی بی آر ٹی پشاور نے خواتین کی حفاظت اور ان کے آرام دے اور پرسکون سفر کے لیے خواتین عملے کا نفاذ کیا جس کی وجہ سے اب شہر میں بس میں سفر کرنے والی تیس فیصد خواتین شامل ہیں اس اسلحے میں تئیس سالہ مہجبین نے اپنے آبائی شہر میں بی آر ٹی سسٹم کو اپنی ماسٹر ڈگری کے حصول میں مدد کرنے کا سہرہ دیتی ہیں مہجبین نے کہا کہ وہ ماہرِ ربطات بننے کے اپنے خوابوں کو زندہ رکھتے ہوئے اپنی ماسٹر ڈگری جاری رکھنے میں کامیاب رہی ہیں اور انہوں نے اس کا سہرہ بی آر ٹی پشاور کو دیا ہے اس اسلحے میں بات کرتے ہوئے مہجبین نے کہا کہ میرے والدین نے میری تعلیم بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ویگنوں میں سفر کروں اس اسلحے میں مہجبین نے کالج جانے کے لیے بی آر ٹی پشاور کا سہارہ لیا اور انہوں نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کیونکہ یہ نیا بس سٹاپ اس کے سامنے والے دروازے سے چند منٹوں کی دوری پر تھا اور اسے یونیورسٹری کے دروازے پر اتار دیا جاتا تھا ناظرین اکرام اسی سلحے میں لاہور میں قائم سنٹر فر اکنامک کے پروجیکٹ منیجر لالا روخ خان نے کہا کہ پاکستانی خواتین مردوں کے مقابلے میں پبلک ٹرانسپورٹ پر زیادہ انحصار کرتی ہیں جن کے پاس کاریں بائیک یا موٹر سائیکل ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے یعنی اچھی سروس کے بغیر ان کی نقل و حرکت پر شدید پابندیاں ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ بی آر ٹی نے اس اسلحے میں چلنے والی بسوں مخصوص لیند سبوے جیسے سٹیشن اور شہر بر میں بہترین رابطے کے ساتھ سفر کو سستہ اور تیسر بنانے کے ساتھ ساتھ محفوظ تر بنا دیا ہے بی آر ٹی میں زیادہ سے زیادہ کرائیوں کی قیمت تقریباً تیس روپے ہے جس سے یہ سروس خاص طور پر کم آمدنی والے گرانوں کی خواتین میں بہت زیادہ مقبول ہے ناظرین اکرام صوبہ حکومت کی جانب سے شروع کیا جنوالا بی آر ٹی منصوبہ نہ صرف عوام میں مقبول ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ بین الاقوامی اوارڈ بھی مل چکے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے شہر پشاور میں شہریوں کو نہ صرف آرام دے بلکہ پرسکون اور سستی ترین سفری سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور اس کی مقبولیت خواتین میں بہت زیادہ ہے ناظرین اکرام ہم امید کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت اس سفری سہولت کو مزید بہتر بنائے گی اور پشاور کے ساتھ ساتھ صوبے کے مختلف شہروں میں بھی اس کو وسیع کیا جائے گا ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان موونگ فارورڈ کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بہت سانی پہنچ سکیں شکریہ